وان ٹو فائیو والی جو چین سپروکٹ کٹ ہے وہ اس بائک میں انسٹال نہیں ہوگی آپ کو اس کے لیے شپیشل ہی چین سپروکٹ کٹ چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چین ہے اور اس کی گراری ہے گراری کے ساتھ یہ سائیڈ پلیٹ لگی ہوئی ہے سائیڈ پلیٹ آپ ذاتر سلک والی بائک میں دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ چین اتر جائے تو چین اتر کے میگنٹ کور کو یا چین کور کو ڈیمیج نہیں کرے گا اس پلیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اپری بائک کی ریسٹوریشن کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ ہم سے کوئی بھی کسی قسم کا سمان پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں پیٹ کا سمان پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہمارا وٹس ایپ نمبر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا شاپ کا ایڈریٹس بھی مل جائے گا آپ ہم سے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا پارٹس بھی مگوا سکتے ہیں اور کیش آن ڈیوری کی سہولت بھی مجود ہے پاکستان کی کسی بھی شہر میں آپ ہم سے کوئی کسی قسم کا بھی بائک کا پارٹس ہم سے مگوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاک آٹو پارٹس یوٹیوب چینل پارٹس آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائی سل سٹرارڈ سپیشل ایڈیشن یعنی ہونڈا سی جی وان ٹو فائی س ای اس بائک کی ہم نے ہاف ریسٹراریشن کی ہے اور یہ بائک ہمارے پاس ریسٹراریشن کے لیے ہاف ریسٹراریشن کے لیے بکھر سے آئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بائک میں ہم کون کون سا پارٹس یوز کر رہے ہیں اور کس کس کمپنی کا یوز کر رہے ہیں اور ٹوٹل ایکسپینس اس بائک کے کتنے ہیں ہاف ریسٹراریشن کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کی سب سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہم نے پینٹ کیا ہیں ان کی آپ شائننگ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زوزہ شائننگ آئی ہے اور ان کی جو شائننگ ہے وہ جلدی خراب بھی نہیں ہوگی بلیک پارٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلور پارٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائک کے یہ جو پارٹس ہیں جتنے بھی آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو ہم نے بھٹی پینٹ کیا ہے بھٹی پینٹ کرنے کے بعد پلس ان کے اوپر ہم نے وارنش لگائی ہے وارنش بھی بھٹی والی ہے جس میں چین کور ہے اس کا کلیس سائیڈ کور ہے مینگنٹ سائیڈ کور ہے اس کے بعد فلٹر کور ہے سنگل سٹینڈ ہے چھوٹے موٹے جتنے بھی پارٹس آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے بعد فریم آپ کو جو نظر آ رہا ہے فریم کو ہم نے بغیر کھولے ادھر ہی پینٹ کر دیا یورو ٹو کے جو مینگا پینٹ ہوتا ہے اس کے مینگنٹ سائیڈ کور آپ دیکھ سکتے ہیں ہافی سا کھول کے ہم نے بھٹی پینٹ کر دیا اور ہافی سا ہم نے ادھر ہی پینٹ کر دیا ڈیکو پینٹ جس کو کہتے ہیں یہ جو فیول ٹینک آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے پالش کر کے لیمینیشن کروا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ائر فلٹر خراب تھا بلکل ائر فلٹر بھی ہم نے جینئین ریپلیس کرنا ہے اس بائک کی جو بیٹری تھی وہ بھی بلکل خراب تھی وہ بھی ہم اس کی اوریجنل ہیڈ آ رہے ہیں جو ہونڈا کمپنی کی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سل سٹارٹ بائک کی اوریجنل بیٹری مل جاتی ہے اگر آپ کو منگوانی ہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں تو آپ کو مل جائے گی اس کے لیے آپ کو ہمارا وٹس ایپ نمبر ملانا پڑے گا اور ہمارا جو وٹس ایپ نمبر ہے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ اس کے ساتھ اس کا ایسڈ ہوتا ہے جو جینئین بیٹری آتی ہے ایسڈ والی آتی ہے جینئین ہے ایسڈ بھی بیٹری کے ساتھ ہی آتا ہے جینئین بیٹری جو ہوتی ہے وہ ایسڈ والی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا منوگرام ہم ریپلیس کر رہے ہیں اوریجنل منوگرام ہے اس کا میٹر کیبل بھی اوریجنل ہے اس کی ایک سائیڈ کا اس کا بریک لیور ہے لیکن یہ اوریجنل نہیں ڈا رہے ہیں ایک انڈکیٹر اس کا خراب تھا وہ بھی ہم نون جائنین ڈا رہے ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فٹ بار ربٹز اس کی ریپلیس کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی پرنٹ شاکس کی دو سیلز ہیں یہ نو کمپنی کی جپانی ہے اس کا ٹاپ کور رنگ ہے اس کا چین سپروکٹ کٹ سب سے مین چیز سلسٹارٹ بائک کا جو چین سپروکٹ کٹ ہوتی ہے یہ تھوڑی الگ ہوتی ہے اور شپیشل ہوتی ہے آپ کو چیک بھی کرا دیتے ہیں وان ٹو فائیو والی جو چین سپروکٹ کٹ ہے وہ اس بائک میں انسٹال نہیں ہوگی آپ کو اس کے لیے شپیشل ہی چین سپروکٹ کٹ چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چین ہے اور اس کی گراری ہے گراری کے ساتھ یہ سائیڈ پلیٹ لگی ہوئی ہے سائیڈ پلیٹ آپ ذاتر سلک والی بائک میں دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ چین اتر جائے تو چین اتر کے میگنٹ گور کو یا چین گور کو ڈیمیج نہیں کرے گا اس پلیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے فرنٹ سپروکٹ ہے آپ اس کا چین سپروکٹ ہم ریپلیس کر رہے ہیں جینین اس کا چین سپروکٹ کٹ مل جائے گا آپ ہم سے مگوانا چاہتے ہیں تو مل جائے گا اس کے بعد اس کا مین فٹ بار بھی ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ جو اس کا مین فٹ بار ہے یہ بہت ہیوی ہوتا ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی نسبت اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی فٹنگ بھی تھوڑی سی چینج ہے اگر یہ والا فٹ بار آپ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں فٹ کریں گے تو ایزیلی فٹ ہو جائے گا لیکن اس فٹ بار کی ہونڈا سی جی وان ٹو فائف والے فٹ بار سے قیمت زیادہ ہے اس کے بعد اس کا بیک لائٹ کور ہم ریپلیس کر رہے ہیں اوریجنل بیک لائٹ کورڈ آ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میٹر باڈی یعنی میٹر کیس بھی ہم نے ریپلیس کرنا ہے ہینڈل کپ ہم ریپلیس کر رہے ہیں کراؤن کمپنی کے ہیں بریک سوچ ہے اور ایک آر پی ایم کیبل ہے یہ بھی کراؤن کمپنی کی ہے یہ تین چیزیں اس میں ہم کراؤن کمپنی کی ڈا رہے ہیں باقی سارے پارٹس جینین ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے پطابق کرتے ہیں اب اس بائک کی ایکسپینس کی بات کی جائے تو ٹوٹل جو اس بائک پہ ایکسپینس آئے ہیں بتیس ہزار پہ کے قریب ہیں برہ اس بائک پہ ایکسپینس آئے ہیں جس نے اس بائک کی جو سیٹ ہے اس کو بھی پوشٹ کرائے ہیں اور بھی چھوٹے موٹے کافی زیادہ کام ہیں اس بائک کے جتنے بھی نظر آنے والے نٹ بورٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کیڈی ایم کروایا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی بتیس ہزار پہ میں آپ کی بائک بلکل نیو ہو جائے گی جب بائک مکمل طور پر فٹ ہو جائے گی تو آپ وہ اس وقت کی کنڈیشن بھی چیک کروائیں گے کہ ہاف ریسٹوریشن کے بعد اس بائک کی کنڈیشن کیسی ہے اگر آپ کوئی کسی قسم کا مٹ سیکل ہو کے ریلیٹڈ ڈیکوریشن جینئین پارٹس ہم سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں پرستان کے کسی بھی شہر میں ہم آپ کو سمان بجوا سکتے ہیں سہولت کیش آن ڈیلیوری کی بھی اویلیبل ہے آپ کو جیسے ہیزی لگے آپ ہم سے سمان مگوا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے بائک کی ریسٹوریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو نمبر وٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور شاپ اڈریس آپ کو نہیں پتا تو آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ گوگل کروان پر سرچ کریں گے کہ پاک بائک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی تو بہ آسانی آپ ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ